اسلام علیکم میرا نام ادنان جشتی ہے میں پاکستان کے پہلے بائیو میڈیکل بیج کا انجینئر ہوں مختلف نشیب و فراز دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فائنلی ایک انٹرپرنور جو ہے وہ بن گیا ہوں میں تقریباً شرازی ٹیڈنگ کے ساتھ جی ہیلتھ کیئر کو لے کے تقریباً کوئی نو سال لیڈ کرتا رہا پاکستان میں اس کے بعد ساؤت ایشیا کو ہٹاچی ہیلتھ کیئر کی طرف سے تقریباً سات سال لیڈ کیا ہے اس کے بعد میں اپنی جو ہے وہ ایک کمپنی رن کر رہا ہوں جس کا نام ہے ہیلتھ انجینئرنگ سینیوشنز اور ہیلتھ انجینئرنگ سینیوشنز کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کافی پروجیکس کیے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہیلتھ سولوشنز کو لے کے ہم جو ہے وہ کافی کام کر رہے ہیں اور تمام جو سہولیات ہیں صحت کی جو ایک ہسپتال میں مہیا کی جاتی ہیں وہ ہم لوگوں کے گھر پہ لوگوں کی دسترس میں لے کے آگے ہیں لوگوں کے دور سٹیپ پر ڈیلیفر کر رہے ہیں ہر طرح کی فیسلیٹی جو ہسپتال پروائیڈ کرتا ہے جس میں مشینیں گھر پہ جاتی ہیں ایک سرے برطوان میں ہوتا ہے ایکو اور ٹرشان ای سی جی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم گھر پہ لے گئے ہیں پلس یہ کہ ہم جو ہے وہ ایج ڈیو لیبل کا پیشنٹ بھی جو ہے وہ گھر پہ ایڈمیٹ کرتے ہیں تمام ایک اپمنٹ رینٹل جو ہے وہ لکھتے ہیں تو یہ تمام کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ انجینرنگ کے پیشن کے ساتھ انجینرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا تو جتنی بھی تمام انجینرنگ ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ ڈریکٹلی ہیلتھ کیئر کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتے کسی کی جان بچانے کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتے جتنا کہ آپ بائیو میڈیکل انجینرنگ میں کسی کی جان بچانے کے لیے ڈریکٹلی منسلک ہوتے ہیں تو جس نے ایک بندے کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی تو یہ پروفیشن ایسا ہے کہ اس پروفیشن میں آپ کو کام کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا ایک دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ سوچ رہے ہوتے ہو کس طرح سے ان کی زندگی مشینوں کی طرح ان کو جو ہے وہ بچائے جا سکے آج کل جو ہے وہ ہاؤسپٹل جو ہے وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہیں ونٹی گیٹر کی زدگ پڑتی رہتی ہے پھر چھوٹے سے نیبولائزر سے اگر آپ لے لے تو نیبولائزر بھی جو ہے وہ ایک جان لیوہ بیماری سے بچا سکتا ہے مطلب سانس کے مریض کو اگر نیبولائز نہ کیا جائے تو اس کی جان جا سکتی ہے سمیلرلی سیٹی سکتے ہیں ان ایمار آئی گیت لائب جس کو انجیو گرافی بھی کہتے ہیں انجیو پلاسٹی اس کے علاوہ رو بوٹک سرجری تک ہر جگہ جو ہے وہ بائیوینڈکل انجینئر موجود تو بلکل جیسے آپ کمپیوٹر میں یا دوسرے کسی جگہ جو ہے وہ پیشن کے ساتھ جا رہے ہیں بائیوینڈکل انجینئرنگ جوائن کریں اور میں پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ میں سرسید انیورسٹی کے پہلے بیج کا انجینئر ہوں اور ابھی تک جو ہے وہ اپنی تمام ایفارٹ اس فیلڈ کو دے چکا ہوں تو آئیے جوائن کیجئے بائیوینڈکل دیپارٹمنٹ سرسید انیورسٹی بائیوینڈکل